یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی کرسپی تیار ہوئی ہیں آپ خود دیکھ لیں اس کا کرنچ آپ کو نظر آرہا ہوگا سن رہا ہوگا ایسی کچوری تو آپ کو بزار سے بھی نہیں ملے گی بہت ہی آرام کے ساتھ ماشاء اللہ گھر پہ تیار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش شام دید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدہ چکن لچھا کچوری کی ریسپی کے ساتھ کچوری آپ نے کئی قسام کی کھائی ہوں گی لیکن آج جو لچھا کچوری کی ریسپی آپ سے میں شیئر کروں گی بہت ہی خستہ مزیدار اور بلکل مو میں جا کے گل جانے والی ریسپی ہے بہت ہی کم بجٹ میں بنائیں گے صرف ایک پاؤ چکن کے ساتھ جو انا پوری فیملی کے لیے کچوریاں تیار کرنے والے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے سمجھاؤں گی ویڈیو کرنے تک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سی لچھا کچوری بنانا شروع کرتے ہیں لچھا کچوری بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے دیڑھ کپ جو انا وہ میدہ لیا ہے میدے کو میں نے چھان لیا تھا اب جو ایک ایک چیز کو آپ نے اور سے دیکھنا ہے کیونکہ تھوڑا سا بھی اگر فرق پڑے تو آپ کی جو چوریاں وہ خستانی بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ جو تھائی ٹی سپون میرے پاس نمک ہے یا آپ جتنا پسند کرتے ہیں اس کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس ہے گی آپ کوکنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں یہ میں اس میں پہلے دو ٹیبل سپون شامل کروں گی پھر جو ہے نا وہ اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اس کے بعد بتاؤں گی کہ کتنا جاتا ہے اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے جو ہے نا وہ اچھی طرح سے ہم نے میدے کے اندر اس کو مسل مسل کے پورے کو پھلا لینا ہے کہ میدہ جو ہے نا وہ اور گی اچھی طرح سے یک یہاں ہو جائے اس سے بھی ہماری کچوریاں جو ہے نا وہ خستہ بنیں گی اگر اس طریقے سے آپ نہیں کریں گے تو پھر کچوریاں خستہ نہیں بنتی اور آگے بھی بہت سی ٹیپس اور ٹریکس بتانے والی ہوں جس سے آپ کی کچوریاں جو ہے بہت ہی خستہ بنیں گی میدہ اور گی میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اور یہ دیکھیں مٹھی بنا کے دیکھ لینی ہے یہ مٹھی بان رہی ہے اس کا مطلب بلکل ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون لیکن اگر آپ کے نا بنیں میدے کا نا پاکے پیچھے ہو جائے تو آپ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ گی اور شامل کر لیں اب یہاں پہ روم ٹیمپریچر پہ پانی ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس کو سخت کی طرف گوندنا ہے نرم کی طرف نہیں لے کے جانا سخت بہت زیادہ سخت نہیں کرنا آٹے کو میں نے ہی کٹھا کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ سخت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نرم ہے اب اس کو ہم نے گوندنا ہے بغیر پانی لگائے اگر ہاتھ کو چپکے ویسے تو مطلب اتنا سخت ہے کہ نہیں چپکے گا لیکن اگر چپکے تو اس کو ہلکا سا آئل یا گی لگا لینے پانی نیاب لگانا اور پانچ منٹ اسے اچھی طرح گوند لینا ہے آٹے کو میں نے اچھی طرح سے گوند لیا ہے اب اس کا ایک پیڑا بنا لیں گے اور اس کو ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے دس سے پدرہ منٹ کے لیے تاکہ اچھی طرح سے آٹا سیٹ ہو جائے تاب تک ہم اس کی سٹفنگ تیار کریں گے اب سٹفنگ بنانے کے لیے کڑائی رکھ لوں گے میں چولے پر اور یہاں پر وان ٹیبل سپون میں اس میں گی شامل کروں گی کوکنگ آئل چاہے شامل کریں لیکن بہت زیادہ نہیں کرنا بس وان ٹیبل سپون ہی کرنا ہے اور اب اس میں میں شامل کروں گی لیسن ادھر کا پیسٹ ہے یہاں میرے پاس وان ٹیبل سپون ہے اس کو بھی ہم نے اتنا پکانا ہے کہ براؤن کی طرف نہیں لے کے جانا بس کچھا پان ختم ہو جانا چاہیے تقریباً 20-30 سیکنڈ جو ہے نا وہ پکانا ہے اس کو لیسن ادھر کا پیسٹ جو ہے وہ میں نے فرائی کر لیا جتنا میں نے کرنا تھا آگ یہاں پہ کیونکہ میں لکڑیوں والے پہ کام کر رہی ہوں تو آگ تیز ہے اس لئے میں سائیڈ پہ کر رہی ہوں آپ گیس والے پہ کریں تو اس کو بلکل لو کر کے یہ والا کام کریں یہاں میرے پاس ہے چکن کا کیمہ ایک پاؤ چکن کا کیمہ ہے ایک پیالی یہ لے لینا ہے اور اس کو ہم نے تقریباً جو ہے نا 30 سیکنڈ تا کرنا ہے فرائی کہ اس کا جو کچھ ہے نا کلر وہ چینج ہو جائے مجھے جب لگے گا کہ زیادہ آگا تو میں سائیڈ پہ کر لوں گی چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اس نے جو پانی چھوڑا اسی سے یہ پک جائے گا بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ بیف یا مٹن کے ساتھ یہی ریسپی بنائے تو پھر اس پوائنٹ پہ آپ نے ایک کپ پانی ڈال کے کیمہ کو پکا لینا ہے اچھی طرح سے اب جو ہے ہم اس میں شامل کریں گے ڈیڈ ٹیبل سپون میرے پاس سبز میرچ اور یہاں میرے پاس کچھ مسالے پسا ہوا گرم مسالے چوتھائی ٹی سپون چوتھائی ٹی سپون حلدی ہے سرخ میرچہ چوتھائی ٹی سپون کالی میرچ یہ بھی چوتھائی ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون نمک ہے نمک ہم نے دو میں بھی ڈالا ہے اس لیے میں کم ہی ڈال رہی ہوں اور مرچیں بھی ہم نے سبز زیادہ ڈال لیا تو یہ والی میں نے کم رکھی ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے پانی کے خوشک ہونے تک ہم نے پکانے کیمے کا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم رہ گیا ہے اب اس پوائنٹ پہ آکے تو اس میں میں شامل کروں گی پیاز پہلے نہیں پیاز ڈالا کیونکہ پیاز جو ہے وہ ہم اس میں سیلڈ کی وجہ سے ڈال رہے ہیں ہم نے اس کو زیادہ مسالے کی طرح نہیں کرنا یہ آدھی پیال لیے میرے پاس میڈیم سائز کے جو ہے وہ ایک پیاز تھا جو میں نے اس میں ڈالا ہے اور اب اس کو بس دس سیکنڈ تاکہ پیاز کے اندر بھی اگر کوئی پانی وغیرہ ہے تو وہ بھی خوشک ہو جائے ہمیں سٹفنگ میں تانگنا کرے پیاز بھی ہم نے جو ڈالا ہے وہ بھی پک گیا ہے اب یہاں نیچے تار لینا ہے اور نیچے تارنے کے بعد یہاں میرے پاس ہے تین چار ٹیبل سپون جو ہے وہ سبز دنیا ہے اور چند پتے جو ہے نا وہ پدینے کے آن تھوڑے سے اس سے ٹیسٹ بھی آئے گا اور خوشبو بھی بڑی اچھی آئے گی یہ ہو تو آپ ضرور ڈالیں اب یہ ڈالنے کے بعد ان کو مکس کر لینا ہے اور ہماری سٹفنگ جو ہے نا وہ مزے دار سی ریڈی ہے کچوری کی سٹفنگ کو ہم نے ریڈی کر لیا اور یہاں پہ آٹے کو پڑے ہوئے بھی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم لے لیں گے اور اس کے بنائیں گے ہم پیڑے میں اس کے چار پیڑے بناوں گی چار پیڑوں سے جو ہے نا وہ آٹھ کچوریاں ہم نکال لیں گے چاروں پیڑے میں نے ریڈی کر لی ہیں اب تین پیڑے جو ہے نا وہ میں اٹھا کے تو ان کو کور کر کے رکھ دوں گی اور ایک کو ہم بیل لیں گے پتلی سی روٹی بیلنی ہے اس کی بلکل جیسے ہم سموسے کی پتلی بیلتی ہے نا اتنی پتلی جو ہے نا وہ اس کی ہم نے پتلی بیلنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت پتلی سی روٹی بیلنی ہے اس طریقے سے اب اس کے اوپر یہاں پر میلٹ کیا ہوا گی ہے آپ آئل بھی لگا سکنے ہیں لیکن گی سے ریزلٹ جو ہے نا وہ زیادہ اچھا آتا ہے اس طریقے سے ساری روٹی کے اوپر ہم نے لگا لینا اب یہ گی لگانے کے پاس جو ہے وہ ہم نے ایک چھنی لے کے تھوڑا سا اس میں میدہ ڈالنا ہے اور یہ میدہ ہم ساری روٹی کے اوپر جو ہے نا وہ ڈسٹ کار لیں گے اس طریقے سے کرتے ہوئے اب ویسے بھی لگا سکتے ہیں لیکن چھنی کی مدد سے جو ہے نا وہ اچھی طرح سے لگ جاتا ہے ساری روٹی کے اوپر اب یہاں سے ایک سائیڈ سے پکڑنا ہے اور اس طریقے سے کار لینا ہے ہاتھ سے ہلکا سا پریس کار لینا ہے اب دوسری سائیڈ سے پکڑنا ہے اور اس طریقے سے کار لینا ہے اب اس لیئر کے اوپر پھر سے ہم نے گی لگانا ہے اب اس کے اوپر پھر سے ہم نے میدہ ڈسٹ کرنا ہے اب اس کو ہم نے پھر سے اس طریقے سے کار لینا ہے اس کے اوپر بھی لیئر کے اوپر ہم نے گی لگا کے اسی طرح میدہ ڈسٹ کرنا ہے اب اس کا جو ہے نا وہ ہم نے رول بنانا شروع کرنا ہے رول آپ نے ٹائٹ کر کے بنانا ہے اگر آپ ہلکا رول بنائیں گے تو اس سے جو ہے نا وہ آپ کی کچوری کے بعد میں بل جو ہے نا وہ نہیں نکلیں گے اس سائیڈ سے اس طریقے سے پکڑ دیں نا اب یہ رول بڑی اچھی طرح سے بان چکا ہے اب اس کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ ہم درمیان سے کریں گے دو ہی سمیں سے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست اس کی لیئرز بنی ہیں تھوڑا بہت اگر کٹنگ کے دوران ٹیڑا ہو جائے تو آپ اس کو اس طریقے سے سیٹ کر لیں اور اب یہ ہمارا ایک پیڑا جو ہے نا کچوری والا وہ ریڈی ہے پیڑے میں نے سارے ریڈی کر لی ہیں اب جو پیڑے پہلے ریڈی کیے تھے اس سے ہم نے لے لینا ایک پیڑا اور ہلکا سا میدہ لگا لینا اور اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہم نے بیل لینا پیڑے کو میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی میں نے اس کی روٹی بے لیا اور اب یہ والی جو سائیڈ ہے نا جس سائیڈ پہ لچے بنے ہوئے ہیں اس کو ہم نے یہ میں نے ایک کٹوری لیا اس کے اندر ہلکا سوائل لگا لیا نیچے کی طرف رکھنا ہے اس طریقے سے اور اس کے اندر میں نے سٹفنگ کرنی ہے سٹفنگ جتنا آپ نے سائز رکھا ہوگا نا پیڑے کا اسی حساب سے جائے گی دو ٹیبل سپون کے برابر جو ہے نا وہ سٹفنگ جائے گی میری کٹوری میں اور آپ ہلکا سا جو ہے نا پانی لگا لینا ہے کناروں پہ اور اس کو باندھ کر لینا ہے اس طریقے سے کرتے ہوئے اب اس کو کٹوری کو جو ہے نا وہ پیچھے کر دینا اور اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے تاکہ یہ اچھی طرح سے باندھ ہو جائے اس طریقے سے کرتے ہوئے اس کو فولڈ کر دینا اور یہ جو ہماری کٹوری ہے یہ ریڈی ہے اسی طرح سے میں باقی بھی ریڈی کروں گی چھے پیڑے میں نے ریڈی کر لیے دوہ بھی رہتے ہیں ان کو میں ساسا تھی کر لوں گی یہاں پہ میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا آئل کو ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہلکا سا گرم کرنا ہے اور جس سائیڈ پہ ہم نے جوڑ لگایا نا کٹوری کو اس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے پہلے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابلز جو ہیں وہ ابھی نکلنا نہیں شروع ہوئے یہ ہلکے ہلکے سے ہو رہے ہیں ایسا ہی ٹیمپریچر چاہیے کٹوری کے لیے اور اب لو فلیم پہ جو ہے نا وہ اس کو ہم نے پکانا ہے پندرہ سے بیس منٹ ان کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب یہ پھول کے اوپر آ چکے ہیں اس پوائنٹ پہ آکے ان کی سائیڈ چینج کر دینی ہے اور جو فلیم میں نے لو کہا ہے اس پہ ضرور عمل کرنا ہے کیونکہ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کرسپی بننے کی اور لو فلیم پہ اس کو پکانا ہے اس سائیڈ سے بڑا اچھا سا کلر آیا ہے ان کو اب سائیڈ ہم چینج کر لیں گے سائیڈ سے نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لیئرز چیک کریں ماشاءاللہ اسی طریقے سے سب کی سائیڈ چینج کریں گے اور اس سائیڈ سے بھی اچھا سا کلر آنے تک ہم نے جو ہے نا وہ ان کو فرائی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بھی میں نے ریڈی کر لی ہیں اور آپ اگر فریز کرنا چاہتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ آپ اس کو بندرکنوال ڈیبے میں رکھیں اسی طرح سے الگ الگ کر کے ساتھ ساتھ نہیں جوڑنا ان کو اور اوپر سے کور کر کے فریزر میں رکھ دیں آپ ایک مہینے تاک ان کو سٹور کر کے استعمال کر سکتے ہیں بزار سے اتنی مہنگی یہ چکن کی جو کچوریاں ہیں نا وہ ملتی ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے مٹیریل جو ہم نے بنایا تھا نا وہ بھی ابھی چار کچوریوں میں اور چلا جائے گا اگر آپ ایک کپ میدہ اور لیتے ہیں نا تو اور ماشاءاللہ چار بان جائیں گی کچوریاں ہماری ماشاءاللہ ریڈی ہو چکی ہیں دونے اطراف سے بہت ہی زبردست کلر آیا ہے اب ان کو ہم نکال لیتے ہیں بہت زیادہ ان کو ڈارک کی طرف نہیں لے کے جانا اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنی زبردست ریڈی ہوئی ہیں گرما گرم زبردست لچہ کچوری ماشاءاللہ چکن لچہ کچوری ایسی کچوری تو آپ کو بزار سے بھی نہیں ملے گی بہت ہی آرام کے ساتھ ماشاءاللہ گھر پہ تیار کریں اسی طریقے سے میں باقی ساری بھی ریڈی کروں گی دوسرا بیئی ریڈی ہو رہا ہے اور میں نے کرنا ہے ویڈیو کو ختم تو یہاں پہ ہم نے کر دیا ہے لچہ کچوری کو ڈیش آؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لوک کاری اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی اور جب ایسے آپ اپنی افطار پارٹیز میں رکھیں گے تو امید ہے کہ کھانے سے پہلے ہی آپ کی جو تریفوں کے پل باندھیے جائیں گے اور ماشاءاللہ اس کی لیئرز چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی کرسپی تیار ہوئی ہیں آپ خود دیکھنے ہیں اس کا کرنچ آپ کو نظر آرہا ہوگا سن رہا ہوگا کہ کتنا دیکھنے سے بھی پتا چل جاتا ہے اگر چیز کرسپی کرنچی بنی ہو امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسندائی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ رمضان سے پہلے یہ ریسپی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اس مہنگائی کے دور میں اتنی مزیدار زبردست ریسپی بنا کے ہر کوئی بنائے کھائے انجوائے کریں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پر ریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تاک کے لئے ویڈیج ہنڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ